ریاض الجنہ یہ ہے کہ آس پاس میں مندر و محراب بھی ہیں اس کی مستقل تاریخ ہے کہ آپ کو بخیر بتائیں تو ریاض الجنہ کے لئے ہاں تصویر خیل ہیں پھر بھی کوشی کریں گے کہ ہم وہ یہاں سمجھ سکے جب بھی وہاں جائیں تو ہمارے لئے بالکل واضح ہو یہ جگہ ہے کہاں تو پہلے یہاں یہ منبر یہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ کے زمانے سے لے کر آج تک یہاں کل آٹھ منبر رکھے گئے آٹھ منبر یہاں دیکھیں یہ آٹھ ہوا ہے سونے وغیرے تھوڑا سے کام ہوا ہے سلطان مراد سالیس عثمانی انہوں نے یہ ویڈیو آیا ہے یہ تقریباً ساڑھے چار سو سال قرآن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا چھوڑا سا منبر تھا تین سنیوں والا تھوڑا سا منبر رسے گئے دن دو پات میں ایسے ہی چلتا جو کہ سنیوں تھے پہلی بار جنہوں نے سنیوں کا ادافہ کر آیا تھا وہ ہے امیر محراب دیکھیں گے یہاں بائے جانے کے محراب محراب یعنی جمعہ محراب صلی اللہ علیہ وسلم اس محراب سے مختصر بلکل سڑا ہوا دیکھیں گے ایک ٹیلر ہے اوپر لکھا ہوا ہے اس قوانہ مخلقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ نماز پر حیقت ہے اسی لئے اس محراب کے دعائے جانے دیکھیں گے لکھا ہوا ہے حضا مسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پرنے کی جراتی اس محراب کو محراب نبی محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی کے سان میں یہ محراب محراب عثمانی جس کے بارے میں بتائے گے آپ کو جب سلام پیش کرنے جاتے ہیں دعائے جانے آپ کو یہ محراب نظر آئے گا اسی کے اوپر ہے وہ سنیور کلر یا سفید رنگ کہا جو گھنپت اسی کے اوپر ہے جسے گھنپت جو محراب کرتے ہیں آخری چیز رہ گئی یہاں ریاض الجنہ تو یہاں سے دیکھیں ریاض الجنہ یہاں شروع ہوتا ممبر کے پائے جانے جسے ہردہ ایسے انہوں نے یہاں لگا کے رکھا یعنی اس ممبر کے بعد کم سے کم دو یا تین دو نماز پر سکتے ہیں تو جب بھی آپ جائیں ہم یہاں جگہ لگیں پائے جائیں یہاں سے لے کر آپ نے دیکھا بھگرہ شریفہ اندر تین فبریں ہیں چاروں سائیڈ گرین جو ریاض جنہ کے سائیڈ میں گرین ہے اس گرین اور اس ممبر کے درمیان جو فاصلہ ہے چوڑائی میں بتاتے ہیں یہ بائیس میٹر ہے لمبائی میں یہ جگہ پندرہ میٹر ہے ہمارا آپ ایسے بھی سمجھ لے کہ اس ممبر سے لے کر اس جانی ٹھل ایسے آپ کو پانچ سکون نظر آئیں گے اسی ڈیزائن اور اسی کلر کے ساتھ باہر آئیں گے تو ڈیزائن ایلیک ہے اس کا رنگ بھی مختلف ہے یہاں سے لے کر اس جالے تک پانچ سکون پیچھے ملکے دیکھیں اسی طرح کہ آپ کو چار سکون نظر آئیں گے یہ بائیس میٹر یا پانچ سکون اور یہ پندرہ میٹر یا چار سکون یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی آپ جائیں عبادات کے ساتھ بہت سے دوائیں گے اکسر لوگوں نے لکھائی کیجئے طولیت کے مرکامات بیس یہ کچھ انہوں نے مورز رکھے ہیں میں فرسے ہی گے لگے اور لکے شوپنگ لگے یہ کچھ انہوں نے مورز رکھے ہیں یہ کچھ انہوں نے مورز رکھے ہیں ایم ہی میں بیتا ہے یہ ہیں یہ ہے یہ کچھ ج pretend جوں نے جائرہا تھا حمد لا توقع نہیں لیں یہ یہ کچھ خوب خوب سور Liqts یہ ملتیس شکریہ یہ بھائیو کیا ہے؟ بلکل یہ کچھ گیٹس ہیں یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ یہنے ہو تھے رہے ہیں اور یہ چکریں محسوس بھائیں گا کیا خوبصورت ہے یہ ہم ماشاءاللہ باہر آگئے ہیں اور باہر گر میں بس زیادہ ہے دو بھی زیادہ ہے میری آئیس بھی آپ کو سہی سے نظر نہیں آئیں گی لیکن ہم کوشش کرتا ہوں یہ سامنے 309 نمبر گیٹ ہے جسے ہم انٹریز ہیں بہت ساری اس نے ایسی چیزیں بتائی ہیں جو آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ دیکھیں گے لیکن اب اس نے مجھے اس طرح ویڈیو بھی بنانے میں دیں لیکن چھوٹے چھوٹے کلپ جہاں تک میں نے بنایا اور اس کی جو ڈیٹیلڈ میں نے مائنڈ میں کیچ کی ہے وہ جس حد تک ہو سکا میں اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا باقی میں اس کو ایڈڈ بھی کر کے خود وائز ور دے کے اس کی تفصیل بھی آپ تک پہنچاؤں گا لیکن ماشااللہ اچھا تھا وہ جو سات پر لی ویڈڈنگ ہے میں آپ کو کہہ رہا تھا تھا وہ بائیوگرافی وہ ڈیٹیل بائیوگرافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ 3D انیمیشن ہے آج کے لیے اتنا ہی ہے یہ ہی کروں گا اگر تو ٹائم میلا اور میرے پاس اویلی بلیٹی ہوئی تو پھر مودر بھی جا کے آپ کو ویڈڈ لازمی کروں گا